ہماری فیملیاں مستورات وہ آ رہی ہیں اور دو چار منٹ کے بعد مستورات کو غصر یہاں دیں گے اس دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت بڑا حادثہ ہے ایک ہی گھر کے چھے افراد اس دنیا سے گزر گئے پردہ فرما چکے ہیں انتہائی افسوس نازمہ کیا ہے اپنی فیملی کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کیسے ہینڈل کریں گے اس صورتحال کو میں ان کا جو دوسرا بھائی ہے آجی منظور کا چھوٹا بھائی اس کی وائف چند دن ہوئے فوت ہو گئی ان کے وائف ہوت ہو گیا اور سارے خاندان سے چاچی صاحب آئے ہیں وہ چار پائے پر ہیں ان کو بھی میں اصلاف ضائع کروں گا اور اس وطات سے پورے خاندان کو اصلاف ضائع کروں گا کہ مرنہ تو سب نے ہے پیر پگمبر علیہ ولی سارے اس گھر سے گزرنا ہیں سبر کی گھڑی یہ بہت بڑا واقعہ ہے بہت بڑا کربلا ہو گیا ہے پورے خاندان کے لیے پورے خطے کے لیے دو ٹھلہ گاؤں پورا کے لیے تو ابھی جو دائیں بہت بہت حضرات آ رہے ہیں اور یہ دوست احباب آپ ہیں آپ کی وساطت سے بھی جتنے دوست احباب میڈیا والے ہیں آپ آپ کو اللہ تعالیٰ آجر عظیمتہ فرمائے آپ کی آزاروں لوگ دیکھیں گے ان آزاروں لوگوں سے میری التماس ہے کہ ہمارے بھائی آجی منظور صاحب اور اس کی پوری فیملی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کربل کربل جنت عطا فرمائے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور جتنے احباب آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عجر عظیمتہ فرمائے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عظیمتہ فرمائے یہ کاری صاحب کی فیملی ممبر ہیں انتہائی افسوسناک واقعہ اس وقت ہم آپ کو پوسٹ ماتم روم دکھا رہے ہیں یہ وہ پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر باڈیز کو ڈالا جائے گا ڈیڈ باڈیز کو غسل کی تیاری کاری صاحب یہی پر غسل کی تیاری آپ نے کر لی غسل یہاں ہم نے کروانا ہے اگر نہیں تو جو قرائے کا مکان تھا میں وہاں لے جانے کے لیے تیار تھا لیکن کہا مردوں کو بھی یہاں کر رہے ہیں اور عورتوں کو بھی یہاں کروانے گے ہماری مسطورات جو وہاں سے آئی ہوئی ہیں وہ اوپر سے یہاں کرائے پہ رہتے ہیں ہم نے ان کو بھلا لیایا اور دو اٹھیلی منٹ کا تاکہ وہ ساری مسطورات ہمارے کروانی تمام افراد کو یا پر غسل کروائیں گے پھر ان کو پیٹیوں میں ڈال کر واپس دھوں میں لے جائیں گے اور دھوں میں جا کے جنازہ ہوگا اور دوں میں لے جائیں گے سارے بچے بچیوں کو سب کو بڑے قدیلے سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جنازے میں شامل ہوگے بڑا واقعہ ہے ان زمانی لوگ بھی جائیں گے کوئی جنازے کا ٹائم بتا سکتے ہیں ابھی ٹائم ہے اور چند منٹوں کے بعد میں بتا سکتا ہوں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے ہم گجر فیملی سے تعلق ہے بانیاں گجر چھ سات سو گارہ ہے سارے کے سارے ایک ہی خاندان ہے اور وہاں ویسے تو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اور جو یہاں کھڑے ہیں مختلف فیملیوں کے کوئی ہمارے اشتدار تو نہیں ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں یہ ایز احمدردی جو ہی نکیال کا نام سنا ہے تو سارے حضرات تشریل آئے ہیں آپ حضرات تشریل آئے ہیں تو آپ کو بھی اللہ تعالی عظیمہ انسانی حضرات تشریل آئے ہیں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے انہوں نے انتر مجھے بلا کے والیاں اور زیور سامنے اتار کے وہاں رہا کر رہے تھے اور یہ فرض پورا کر رہے تھے زائد بیگ صاحب ہی تشریل آئے ہیں اور دیسرے دیگر حضرات سب کا مشکلی آتا کرو زائد بیگ صاحب بڑی اچھی مسائل قائم تھی ہے اہلیان کوٹلی نے آپ کا تعلق بھی کوٹلی شہر سے ہے قراری صاحب نے تعریف بھی کی کیا تعریف کریں افسوسناک واقعہ ہے دوکہ واقعہ ہے لیکن ہماری جو انجیوز ہمارے موجوان پیش پیش نظر آئے ہیں جی فیصل کوٹلی کی بات کی جائے تو اہلیان کوٹلی نے ہمیشہ جب بھی کوئی کرائسس ہوا حضار کشمیر میں کسی جگہ بھی کوئی کرائسس ہوا تو اہلیان کوٹلی نے صفحے اگل میں جا کے اپنا کردار ادا کیا اور یہ ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ مشکل آلات میں جو ہے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں یہاں پہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے ابھی اسسسٹینٹ ڈیریکٹر شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے موقع پر پہنچ کر سچ اپریشن بھی کیا ہے اور جو بات بتائی جا رہی تھی کہ وہاں ایک شیر خوار بچہ بھی تھا انہوں نے کہا کہ سچ اپریشن میں شیر خوار بچہ نہیں تھا سات افراد ہی اس کار میں سوہا تھے اور سب کو ریسکیو کیا گیا ہے مظفر نقشپندی صاحب ہم جو ہے آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالی مرہمین کو اپنے جوہار رحمت میں جگہ دے بار بار میں یہی کہتا ہوں حکومت ازاد کشمیر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں جو روڈز ہیں ان کے سیفٹی میرز جو ہے ان کا خیار رکھا جائے سائٹ ٹریکس جو ہے ان کو محفوظ بنایا جائے تاکہ ایسے آتسات سے بچا جا سکے بلکل زائد بیک صاحب ہم بہت اپنے کی پیلوڈ جب تیار کی جاتی ہیں یہاں پر چلا رہی ہے یہاں پہ پہلے تو محفوظ رکھنے کے لیے معیت کو محفوظ رکھنے کے لیے انظامات موجود نہیں تھے الحمدللہ یہاں پہ انگیوز نے اپنا کتار ادا کیا ہے یہ جو محفوظ رکھنے کے لیے معیت کو جو ہے یہ ایک انگیو نے بنائی ہے جگہ اس کو سمارٹروم روم پیار کیا اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا ساخ پانی کی فرامی کے لیے بھی جو ہے نا وہ انگیو نے ہی اپنا کتار ادا کیا اور پسٹک اٹھوارٹر ہسپیٹل کے حوالے سے میں بات کروں تو یہاں پہ دو سو بیٹ کا ہسپیٹل بھی منظور ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل سے چند روز تک جو ہے نا اس کا کام بھی شروع کر دیا جائے گئے بیک سب مشکل حالات ہیں پوری دنیا میں کرونا پھیلا ہوا ہے ہم اپنے شہر کی بات کرتے ہیں کوٹلی کی بات کرتے ہیں حکومتی پالیسی آپ کے سامنے ہے حکومل نے جو پولیس کرونا کے اندر کیا انظامیاں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے سلیوٹ پیش کرنا ہوگا انجیوز کے کردار کے جی بلا شبہ انجیوز نے کرونا جب شروع ہوا وہاں سے لے کر اب تک انجیوز نے بلا شبہ ایک بڑا قدار ادا کیا ہے تو آپ نے کرونا کے حوالے سے بات کی تو میں جو اپنے دیکھنے والے ہیں جو یہاں پر موجود لوگ ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ناظرین آپ ایس او پیس کو مجھے نظر رکھیں اور اپنے پیاروں کو بچانے کے لئے فیصل یہاں پر کرونا کی لہت تیسری لہت جو ہے کرونا کی خطرناک ہو چکی ہے میں آپ کو بتاؤں گے جو سکون سے اس میں بھی جو اینہ ووکے سے نکلنا شروع ہو گئے ناظرین اگر ابھی آپ نے جائن کیا تو ہمارے ساتھ حق موجود ہے زائد بیک صاحب ایک دفعہ پھر پورے واقعی کی تفصیل زائد بیک صاحب ہمیں ابھی ابھی جیل لوگوں نے ہمیں جائن کی جی ناظرین ادلا کے لئے میں آج کروں گے ایک گاڑی دو ٹھیلہ ڈبسی سے جو ہے وہ سیلون گاڑی تھی فور ایٹ اس کا نمبر تھا اور آبت نامی جو ہے ڈرائیور اس کو چلا رہا تھا اس میں حاجی منظور صاحب بوم گجر ان کی فیملی سوار تھی اور وہ جو ہے ساتھا کے ایزلان کے مقام بہت جب پہنچی تو وہ گاڑی جو ہے ایک پھائی میں جا گئی ہے اور اس کی وجہ سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور اس میں دو مرد دو خواتین اور دو بچے جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں اور ایک بچی کو ریسکیو گیا گیا ہے وہ ڈسٹرک ایڈ کوٹرہ ہسپیٹل کوٹلی میں موجود ہے اور اس کے حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے زہد بن صاحب ابھی غسل کی جو تیاری کی جا رہی ہے خواتین کو خواتین غسل دیں گی مرد ازرات کو ہمارے انجیوز کے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ غسل دیں گے اس کے بعد باڈیز کو اپنے گاؤں شفٹ کر دیا جائے گا جی جی بالکل یہاں پہ نویت فانڈیشن کے رزاکار بھی موجود ہیں یہاں پہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے الکاران بھی موجود ہیں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں کشمیر بلڈ بینک کے جو رزاکار ہیں وہ بھی موجود ہیں تمام انجیوز جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے یہاں پر ہر کرائسس پہ موجود ہوتی ہیں یہاں پہ میں انجیوز کے قیندار کو یقیناً سلام پیش کرنا جانا ہوں